شکریہ رجو جی جنرل باجوہ اور امران کے بیچ کیا باجوہ اب امران کو برخست کرنے والے ہیں امران خان نے سر تو اٹھا لیا ہے لیکن ماضی سے لے کر اب تک ایسے سر جتنے بھی اٹھتے رہے ہیں ان کو کچل دیا جاتا رہا ہے دونوں سائٹز یہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ جناب ایک کانفلکٹ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم امران خان کے درمیان تو آئیم افریڈ حالات بگڑنے جا رہے ہیں اور اگر امران خان صاحب میں تھوڑی سی بھی اکل ہو تو بگڑنے سے پہلے ہی کوئی وہ اپنا انتظام کر لیں کیا بائیس سال بعد پاکستانی فوج نے پھر مارشل لو لگانے کی تیاری کی ہے اب جنرل باجوہ بنیں گے پاکستان کے برینڈ نیو وزیراعظم اسلام آباد کے اندر یہ سوال نہیں پوچھ رہا پاکستان بھر میں یہ سوال پوچھا جا رہا اور صرف پاکستان بھر میں یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا دوسرے موالک کے اندر سے بھی آپ کو یہ سوال اٹھتے ہوئی نظر آتے ہیں آرمی چیف نے وزیراعظم کو بائے بائے کرنے کی تیاری کی ہے کام پورا ہونے سے پہلے کیا عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح ملک سے نکالا جائے گا ایک بات تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ایک کانفلکٹ is there اچھا اب اگر ایک کانفلکٹ is there تو پھر عمران خان will be no more there تناؤ بہت بڑھ چکا ہے اب اس کو ختم کیا جانا چاہیے مجھے یقین نہیں آرہا کہ ہمارے پرائیمیسٹر کیا کہہ رہے ہیں میرے خلال ان کو خود نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں جتنے آدمی نہیں اس سے زیادہ خبریں آوام ہر گھنٹے چیک کر رہی ہے کہ عمران اب تک وزیر اعظم ہیں یا نہیں کہیں فوج نے ان کو ٹائم پورا ہونے سے پہلے ہی ٹاٹا تو نہیں کر دیا کسی کو پکی خبر نہیں مالو لیکن جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوا آج کال عمران خان سے بہت ناراض ہے پاکستان میں پرائیم منسٹر اور آرمی چیف کے بیچ کیا پنگا ہے دکت کیسے شروع ہوئی یہی سوال عمران کے دو بڑے منتریوں سے پوچھا گیا سب سے پہلے عمران کے قریبی پاکستان کے ہوم منسٹر شیخ رشید کا دعوی سنیے شیخ رشید دو لائنوں کا جواب دینے میں جتنی بارٹ کے جتنا وقت لیا اور پھر پورا معاملہ فواد چودری کو گرانسفر کیا اس نے پورا کنفوزن دور کر دیا اب پورے پاکستان کو یقین ہے کہ فوج اور سیاست کے بیج کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے صحیح جواب تلاشنے کے لیے پاکستانی پدرکاروں نے فواد چودری سے سوال کیا شیخ رشید صاحب سے تو آج پوچھا گیا کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ کیسے ہیں انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہیں اور باقی فواد چودری بتا سکتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ سیول ملٹری تعلقات کیسے ہیں آج کر بلکل صحیح نہیں کوئی ایسا انشاءاللہ پرابلم نہیں ہے اور جو پاکستان میں جو فوج ہے اور ہمارے جو اس وقت جو کوارڈینیشن ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوارڈینیشن نہیں رہا اور یہ انشاءاللہ جاری رہے فواد چودری کی باتوں سے کلیر ہے کہ پاکستان میں سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں وزیر اعظم بھی ان کے بھروسی ہیں یعنی عمران جتنی تیزی سے رن بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اتنی سپیڈ سے ان کو آؤٹ کرنے کا پلان تیار ہو گیا اب باجوا کے پیر پکڑ کر منانے کے لیے عمران نے اپنے تین منسٹرز کو بھیجا ان میں پہلا نام ہے فواد چودری جن کے سمباند راول پنڈی کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں دوسرا نام ہے شاہ محمود قریشی جن کو فوج کے ہی ایک جنرل نے عمران کی پارٹی کا نیتہ بنوایا تھا اور تیسرے نمبر پر ہیں اسد عمر جو پاکستان کے ایک پاور فول جنرل کے بیٹے ہیں لیکن یہ تینوں منتری مل کر بھی باجوا کو نہیں منہ پائے پچھلے تین دنوں میں ان تینوں وزراء نے راول پنڈی کے مسلسل دورے کی ہیں اسدắtان کوції یہ شنرل کاک بنے میں راول پنڈی جاتے ہیں واپس آتے ہیں راول پنڈی جاتے ہیں واپس آتے ہیں جا کے راول پنڈی میں بات چیت کرتے ہیں پھر واپس آ کے اسلامباد میں بات چیت کرتے ہیں وزرید عمران قان کو تینوں وفاقیت منتراء بھی مارے ذرائع 여러분들 میں بتاتے ہیں کہ آپ پریшان ہیں ماملہ اب بہت سنگین ہو گیا ہے اب تو یہ خبر پاکستان سے نکل کر آس پاس کے دیشوں تک پہنچ گئی ہے اس سلسلے میں پاکستان کے پترکاروں کو لگاتار فون آ رہے ہیں یہ سوال نہیں پوچھ رہا پاکستان بھر میں یہ سوال پوچھا جا رہا اور صرف پاکستان بھر میں یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا دوسرے ممالک کے اندر سے بھی آپ کو یہ سوال اٹھتے ہوئی نظر آتے ہیں ہمارے برابر ہمسائے میں ہندوستان کے اگر آپ سوشل میڈیا کے بازیزوں کو دیکھیں تو وہاں پر لوگ دھومالیں ڈال رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہو کیا رہا تو یہ ایک بین اقوامی قسم کا مسئلہ ہم نے بنا دیا پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں جس میں یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ اب امران سرکار کے کتنے دن باقی ہیں پاکستان میں اگلا ایلیکشن 2023 میں ہونا تیہ ہے امران سرکار کو بنے تین سال سے زیادہ وقت بیتا ہے لیکن پچھلے چوہتر سالوں میں پاکستان کے ایک بھی پردان منتری نے اپنا پانچ سال کا ٹرم پورا نہیں کیا ہے امران کو بھی اگر وقت سے پہلے ہٹا دیا جائے تو بائیس کرو پاکستان ہی ذرا سا بھی حیران نہیں ہوں گے کہتے ہیں پاکستان آرمی ہمیشہ مارشل لو لگانے کے لیے تیار رہتی ہے لیکن یہ بات کھل کر کہنے کی حمد وہاں کے کسی پتھکار میں نہیں ہے اس سوال ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے یہی پہ کہا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو آرمی مارشل لو کے لیے تیار ہوتی ہے ہر وقت دیکھئے میں نے اسی وقت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے کسی نے پوچھا کہ مارشل لو میں نے کہا تیار تو ہر وقت ہوتے ہیں یہ مارشل لو والا زمانہ نہیں ہے اور صورتحال نہیں ہے جس قسم کی کرایسس ہو رہی ہے اس قسم کی کرایسس میں مارشل لو is not an option اب اگر آپ میرے سے options ڈوننا شروع کر دیں گے تو پھر مزا آ جائے گا پاکستان کی پترکار نظم سیچی کی باتیں سن کر عمران کو تھوڑا بھروسہ ہوا لیکن آج کے دن کا اتحاص سن کر عمران ڈرے ہوئے ہیں 20 سال پہلے آج ہی کے دن جنرل پرویز مشرف نے تکتہ پلٹ کیا تھا پاکستان میں پچھلے 74 سالوں میں قریب آدھے وقت تک جنرلوں کا شاسن رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے پاکستان کی عوام جو کرپ نیتاؤں سے زیادہ ملٹری حکومت کو سپورٹ کرتی ہے مطلب کہ اگر امران کو ہٹایا گیا تو پاکستانی جنتہ اس کا ویروت نہیں ویلکم کرے گی اوورال میں نے دونوں سائٹیں سنی ہیں تو دونوں سائٹس یہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ جناب ایک کانفلکٹ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم امران خان کے درمیان ایک بات تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کانفلکٹ is there اچھا اب اگر کانفلکٹ is there تو پھر امران خان will be no more there مطلب یہ میرا ماضی کا جو مشاہدہ ہے تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کا ڈاؤن فال پھر شروع ہے اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ پھر امران خان کا ڈاؤن فال اب شروع ہے اور اب یہ اس طرح لڑکتے ہوئے پتھر کی طرح ہے جو کہ چوٹی پہ نیچے گر رہا ہے اب امران خان کے most important minister کی باتیں سنیے انہوں نے امران کو بچانے کی کوشش کرتے کرتے اپنا اگلا ایجنڈا بتا دیا امران خان پانچ سال حکومت کریں گے اور وہ انداز کیا تھا جیسے انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ سال پورے کریں گے وہ انداز ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہے لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان تنک کے پانچ سال پورے کرے گا تو سمجھ نہیں آتی کہ اس لہجے کا مطلب کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے لہجے میں آج مایوسی تھی لیکن اس مایوسی میں تنکر کی دھمکی بھی پوشیدہ تھی سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ کسے دھمکی دے رہے تھے دس برس حکومت کا خواب دیکھنے والی پی ٹی آئی پانچ سال تک محدود کیوں ہو گئی ہے کیا وزیر داخلہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں وزیر داخلہ اپنی گفتگو میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کسے پیغام دے رہے ہیں شیخ رشید کے پیغام کا مطلب سمجھئے دو سال بعد آنے والے الیکشن کی چرچہ ابھی سے ہو رہی ہے جبکہ امران خان ہمیشہ دس سالوں تک کے حکومت کی باتیں کرتے تھے اب تو پانچ سال بیتانا بھی مشکل لگ رہا ہے شیخ رشید کے اعلان کے کئی مطلب ہیں شیخ رشید وہ لیڈر ہیں جو پہلے نواز شریف پھر پرویز مشرف اور آج کل امران خان کے قریبی ہیں پاکستان کی راجنیتی کو ان سے بہتر بہت کم لوگ جانتے ہیں ہو سکتا ہے امران خان کے اس منطری نے باجوا کے ساتھ اگلی سرکار میں شامل ہونے کا پلان بنا لیا ہو جس کی خبر امران کو بھی نہیں ملے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بلکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی ڈیڑھ سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ پانچ سال کا مینڈٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد ملک کے مستقبل ہیں وہ کبھی پانچ سال کی پلاننگ سے نہیں بنتے امران خان نیازی نے جنتا کو چاند کے سپنے دکھا کر دس سال کا وقت مانگا لیکن ان کی وجہ سے ہی سرکار کمزور ہوئی ہے وزیر اعظم نے آئی ایس آئی کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیج عمید کے ٹرانسپر پر بوال شروع کیا آرمی کے فیصلے پر نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا گیا جبکہ فیض عمید کا ٹرانسپر خود جنرل باجوا نے کیا تھا امران نے فیض عمید کو روکنے کی کوشش کر کے خود کوئی آرمی چیف کا نمبر ون ٹارگٹ بنا دیا امران خان نے سر تو اٹھا لیا ہے لیکن ماضی سے لے کر اب تک ایسے سر جتنے بھی اٹھتے رہے ہیں ان کو کچل دیا جاتا رہا ہے بھیڑوں کے چھتے میں جب آپ ہاتھ ماریں گے یا اس میں پتھر ماریں گے تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن کیا امران خان صاحب نے یہ والا فیصلہ یہ جو قدم اٹھایا ہے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ سیول سپریمیسی کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے اگر انہوں نے سیول سپریمیسی کے لیے ایسا کیا ہوتا تو پچھلے تین سالوں میں بہت سے ایسے واقعات اور بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے بہت سے ایسے فیصلے کیے گئے جہاں پر ان کو یہ سٹیپ لینا چاہیے شائز حمید کی وجہ سے نیا سیاسی سنکٹ سٹارٹ ہوا پچھلے تین سالوں سے وزیر اعظم خود کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اب اپنے حساب سے ایسے ایسے چیف سیلیکٹ کرنے کی کوشش میں ہیں ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا امران کو گھمنڈ ہے کہ فوج نے انہیں سیلیکٹ کیا ہے وہ ان کی ہر ایک بات مان لے گی دونوں کے لیے جنہوں نے سیلیکٹ کیا اور جو سیلیکٹڈ ہے جو سیلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا آپ کو امپائر کی انگلی پسند آئی اور جو جنہوں نے سیلیکٹ کیا میں ان کو پوچھتا ہوں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو تبدیلی پسند آئی آپ ساتھ کا بہت شکریہ ہے جتنی زیادہ ان کو لاد پیار محبت اور ان کے نخرے اٹھائے گئے ہیں اتنے نخرے میرا نہیں خیال کسی اور کے اٹھائے گئے ہیں انہیں نواز شریف کے نہیں اٹھائے گئے تھے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود لادلے رہے اسٹیبلشمنٹ کے جب سے وہ سیاست میں آئے اور پھر درمیان میں لڑائی ہیں لیکن لادلے وہ شروع سے رہے اور کافی عرصہ دس بندرہ سال لادلے رہے اسٹیبلشمنٹ کے اس بار امران کے ڈیمانڈ پوری ہونے کی گنجائش نہ کے برابر ہے اور جنرل باجوا کے پاس وزیر آزم کی کرسی کھیچنے کی کئی وجہیں ہیں پاکستان کے اتحاس میں مہنگائی اپنے سب سے ٹاپ لیول پر ہے ڈالر کے دام جس تیزی سے بڑھے ہیں اس سے بازار میں سامان اور مہنگے ہوئے ہیں پاکستان پریشان ہے لیکن تالیبان خان کو پاکستانیوں سے زیادہ آتنکھیوں کی پرواہ ہے سبسیڈیز ختم کریں آئی ایم ایف کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے اور تیل تقریباً پانچ سے سات روپے مہنگا نہیں کیا پتہ نہیں کتنا اور بھی مہنگا ہوگا یہ ابھی یہ پہلا جمپ نہیں ہے اس سے زیادہ بھی مہنگا ہوگا دسمبر تک جب سے پہلے تیل کچھ پچاس ہٹھ ڈالرز بیرل تھا باہر جی اب نائنٹی تک پہنچ رہا ہے اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال تک یہ کوئی ڈیڑھ سال ڈالر تک جائے اگر ایسے ہوا تو آپ سوچیں اگر آج ایک سو دس پندر روپے کا لیٹر ہے تو یہ بارہ اگلے بارہ مہینے میں دو سو کے قریب پہنچ سکتا ہے یا پونے دو سو روپے کے قریب پہنچ سکتا ہے تو یہاں تو چیخیں نکل جائیں گے مارے جائیں گے لوگ کیونکہ تیلی کے ساتھ تو بگلی بنتی ہے اور پھر وہ سرکولر ڈیٹ کا بھی معاملہ ہے اگر آوام کو نئی مہنگائی کی خبر مل جائے تو باجوا کا انتظار بھی نہیں کرے گی خود ہی عمران کو کرسی سے اتار دے گی عمران کے لیے ایسی بیزت ہی کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے ہفتے امریکہ کی ایک منسٹر نے اسلام آباد آ کر باجوا سے ملاقات کی انہیں بائیڈن کا ڈائریکٹ میسیج دیا لیکن امران کو پوچھا تک نہیں یعنی سپر پاور بھی باجوا کو امران سے زیادہ پاور فل مانتا ہے پاکستانی پترکار کہہ رہے ہیں کہ اب باجوا ہی امران کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں گے تب جا کر نیازی صحیح راستے پر آئے گا وزیراعظم امران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کا اپنی پوزیشن پر پیچھے پوزیشن سے پیچھے اٹنا ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ کو ہی اپنے موقف سے پیچھے اٹنا پڑے گا کیونکہ ادھر سے تو آرڈر آ چکے ہوئے ادھر سے پریسلیز بھی آ چکا ہوا ہے آئی ایس پی آر کی جو پریسلیز تھی اس کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھنے دیں ورنہ پھر گربر ہو جائے گی اور گربر ہمارے حق میں نہیں ہوگی کہ اس وقت جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق امران خان صاحب جو ہیں ان کی بگڑی پڑی ہے برے طرقے سے اور میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کر اس لیول پر بگاڑ کر کوئی بندہ جو بے شک ذلفکار لی بھٹو ہی کیوں نہ ہو اتنا مقبول لیڈر بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگاڑ کر رہ نہیں سکا تھا پی ٹی کے اندر سے لوگ آ جائے گا عمران کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا عمران خان کے دن اب گنے جا چکے ہیں وہ اب کب جائیں گے یہ ڈیسائیڈ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑھو نہیں کرنا بیٹھ کے کل ملا کر پاکستان میں فوج ہی سب سے بڑی پاور ہے وہاں جب بھی کوئی وزیر اعظم اپنی لیمٹ کروس کرتا ہے تو سینا اسے لائن پر لاتی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر